حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کائنات کے جتنے جنات اور انسان ہیں ایک ساتھ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور مجھ سے اپنی تمام تر خواہشات تمنایں اور فرمائشیں ایک ساتھ کہنے لگیں اور میں ایک ساتھ سب کی تمنایں سب کی خواہشات سب کی دعائیں قبول کر دوں تو بھی میری کائنات میں میری قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اتنا سا فرق آئے گا جو سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لینے سے سمندر کے پانی میں فرق آتا ہے عزیزانِ گرامی اس کائنات کا جس میں ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے ایک سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے اس کائنات کے قادر کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ساتھ سب کی تمام حاجات پوری کر دوں تو بھی مجھے ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے پاس کتنی قدرت ہوگی اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس کتنی انائت ہوگی اور وہ دینے کو لٹانے کو بے قرار بیٹھا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں جواب دوں گا مجھ سے تم اپنی خواہش دعا تمنا تم کہو میں تمہاری پوری کروں گا اس لیے کہ پوری کرنے والی ذات صرف اسی کی ہے دنیا میں کسی اور سے اگر آپ اپنی حاجت کہتے ہیں اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں اور کوئی آپ کی ضرورت پوری کر بھی دیتا ہے کتنی مرتبے ایک دو تین اس سے زیادہ نہیں آپ مانگتے ہوئے شرما جائیں گے اور وہ دیتے ہوئے گھبرا جائے گا کہ اس نے تو عادت بنا لی ہے لیکن یہ رب العزت ہی تو ہے جس سے صبح شام دن رات ہماری تمام حاجات مانگ کے بھی بن مانگے بھی پوری ہوتی چلی جاتی ہیں نہ اس کی کائنات میں کوئی کمی آتی ہے نہ ہمیں مانگتے شرم آتی ہے اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے یہ واقعی میں ہمارا حق ہے کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے اس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہمیں مانگے بغیر بھی دیتا ہے کچھ چیزیں مانگ کر بھی دیتا ہے کچھ چیزیں ہمیں وہ اسی سے مانگنا ہے اسی سے لینا ہے اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو ہماری تمام خواہشات اور دعائیں پوری کر سکے